آج ہم بات کریں گے کہ کیا آپ free traffic source use کر کے CPI marketing سے پیسے کما سکتے ہو اگر پیسے کما سکتے ہو تو کتنے پیسے کما سکتے ہو اور کیا کیا problems آپ کو face کرنے کو ملیں گی تو پورا اگر دیٹیل میں سمجھیں گے تو اگر جانب سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو ابھی کر لو تو بینہ کسی تیرے کے شروع کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ free traffic source جیسے کی quora, reddit, twitter, facebook group ان سب کو use کر کے آپ CPI marketing میں پیسے کما سکتے ہو تو اس کا انصر ہے yes آپ definitely پیسے کما سکتے ہو تو آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پیسے کما سکتے ہو تو کتنے پیسے کما سکتے ہو because کافی سارے لوگوں کے مند میں یہ doubt ہوتا ہے تو example کے لئے مان لیجے کہ آپ 100$ کمانا چاہتے ہو ایک طرف free traffic source ہے اور ایک طرف paid traffic source ہے تو مان لیجے کہ اگر آپ free traffic source use کرتے ہو اور آپ ساری چیزیں صحیح سے کرتے ہو صحیح strategy use کرتے ہو تو آپ کو 2 منے, 3 منے, 6 منے یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں اور depend کرتا ہے کہ آپ کون سا traffic source use کر رہے ہو because یہاں پر آپ پیسے نہیں invest کر رہے آپ time invest کر رہے ہو آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں لیکن میرے پاس ایک سال, دو سال, تین سال ہیں تو اس لئے میں اپنا time invest کروں گا پیسے نہیں invest کروں گا وہیں دوسری طرف اگر آپ paid traffic source use کرتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ paid campaigns کیسے چلاتے ہیں ساری strategy آپ کو پتا ہے تو آپ وہاں پر 20$ اگر کھرچ کرو گے تو آپ 100$ ایک ویک یا اس سے کم میں بھی کمال ہوگے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک طرف same amount 100$ کمانے کے لیے آپ کو minimum 2 مہینے لگ گئے اور ایک طرف آپ کو ایک ویک یا اس سے کم میں بھی result آ گیا تو اگر آپ student ہو آپ college آتے ہو اور کے بعد پیسے نہیں ہیں آپ کے بعد اس time پر time ہے آپ ایک سال, دو سال, تین سال invest کر سکتے ہو تو جو آپ کو اس سے پیسے آئیں free traffic source سے اس کو آپ paid traffic source میں لگا دو تو اس سے آپ کا business جو ہے وہ scale ہو جائے گا تو آپ بات کرتے ہیں کیا کیا problems آپ کو face کرنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ free traffic source یوز کرتے ہو تو جو سب سے پہلی problem ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے campaigns کو اپنے CPA offers کو scale نہیں کر پاؤ گے ملدب اگر آپ ایسا چاہتے ہو کہ آپ 5 لاکھ, 10 لاکھ لوگوں تک پہنچوا آپ کے لیے زیادہ ہو تو وہ آپ paid traffic source کے بھی through کر سکتے ہو آپ free traffic source کے through نہیں کر سکتے ہو جو دوسری problem ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کام کرو گے تب ہی دکھ آپ کو پیسے آئیں گے تب ہی دکھ آپ کو traffic آئے گا جس دن آپ کام کرنا بند کر دو گے اس دن آپ پر traffic بھی کم ہو جائے گا آپ کے پیسے بھی کم ہو جائیں گے ملدب کی مانی جے کہ آپ aura use کر رہے ہیں اپنے CPA offers یا affiliate offers کو promote کرنے کے لئے تو آپ روج کے ایک دو answer ڈالتے ہو اور آپ کو وہاں سے traffic آ رہا ہے مانی جے کہ آپ نے کسی وجہ سے وہاں پر جو answers ہیں وہ post کرنا بند کر دیا تو دھرے دھرے آپ کے answer جو ہے وہ نیچے چلے جائیں گے اور آپ کو جو traffic ہے وہ کم ہو جائے گا اور جب traffic کم ہو جائے گا تو clicks کم ہو جائے گا اور clicks کم ہو جائے گا تو conversion بھی کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو تیسری problem ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر free traffic source میں آپ detailed targeting نہیں کر پاؤ گے بکاوز کافی سارے جو CPA offers ہیں وہ ایسے مانگتے ہیں کہ آپ کو US کا traffic ہی بیجنا ہے اگر آپ US کا traffic بیج ہوگے تب ہی آپ کو پیسے ملے گے تو اگر آپ free traffic source use کر رہے ہو تو وہاں پر کوئی بھی detailed targeting نہیں ہے وہاں پر all over the world لوگ ہیں جیسے گی Quora اگر آپ use کرتے ہو یا YouTube use کرتے ہو تو وہاں پر USA, UK, Canada, Australia, India سب جگہ کے لوگ ہیں بٹ اگر آپ pay traffic source use کرتے ہو تو سیب آپ کو USA کا ہی traffic ملے گا اور جو بھی لوگ آئیں گے وہ USA کے آئیں گے اور جو بھی conversion آئیں گے وہ USA جائیں گے تو اس case میں آپ کو پیسے بھی زیادہ ملے گے بٹ free traffic source میں زیادہ clicks آنے پر بھی آپ کو جو پیسے ہیں وہ limited یا کم ہی ملے گے ٹھیک ہے جو fourth problem ہے وہ ہے spamming کی اگر آپ free traffic source use کر رہے ہو تو of course ہی بات ہے کہ آپ وہاں بس spam کرو گئے کسی نہ کسی ٹائم پر بکاوز اگر آپ دن کے 3-4-5 post ڈال رہے ہو تو ہو سکتا spam کرو تو جو cpa network ہے وہ آپ spamming کی وجہ سے account ban کر دے تو i hope آپ کو اس ویڈیو مدھا لے لاؤ گی کیا free traffic source use کر کے cpa marketing سے پیسے کما سکتے ہو یا نہیں تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر نحی پسند آئیے تو dislike بھی کر دینا اور کوئی بھی doubt ہو تو نیچے کومنٹ میں پوچھ لینا تو bye take care